پاکستان کے تاریخ اس کی گواہ ہے کہ اس سے قبل ہمیں اس قیادت کی اتنی ضرورت نہیں تھی جو قوم کو بکھرا و شیرادہ سمیٹ کر اسے ریت جا کر سکے اب آپ دیکھیں کہ ہمیں وفاقی حکومت اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے اپنی کارکردگی میں بہتری لاتی جس کو نظر نہیں آتی ہے بلکل بلکل thank you very much for calling in بڑا انہیں ایک اپسورت بات کی ہے جو مجھے اگدام اتراک کی کہ you know ہمیں شاید اس چیز ہمیں تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہیں it's a wake up call for all of us بالکل ٹھیک باپ نے کہا we've had lots of wake up calls in the past and this has been a continuous process of wake up calls unfortunately we haven't woken up we haven't woken up we don't wake up ابھی دو سال ہم نے rule of law independence of the judiciary کے لئے ایک مہم چلا ہی سب لوگ اس میں بہت actively participate بھی کرتے رہے سوات میں آتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ judiciary نہیں ہوگی what happened to all those political parties میں ایک بات بتاؤں سچ سچ میں ایک بات بتاتی ہوں سچ سچ مجھے میں اور یہ میں میں کہہ ہی دیتی ہوں آج اب مجھے آکے جو ہم لوگوں نے ایک protest کی ہے in 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 lahore ٹھیک ہے in a way یہ بہت زیادہ مجھے خودگرض بھی لگتی ہے because جب ادھر یہ سلسلہ تو پچھلے دو سال سے چلتا آ رہا ہے جب نظام عدل regulation پاس بھی ہو رہا تھا parlement میں بھی پیش گیا کہ تب بھی civil society ساری چپ تھی پاس ہو گیا نافذ ہو گیا اب اس کے اوپر آج kazi courts کے حوالے سے controversy چل رہی اب آ کے جب بنیر میں militancy شروع ہوئی جو ہم سے 60 میل دور ہے اسلامباد سے ہمارے capital سے ہمیں wake up call ملی oh my god شاید ہی ہمارے قریب بھی آ رہے ہیں تب ہم لوگ انہیں بھاہر دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ آ کے civil society پہنچ گئی am i wrong میں اس کا کہنا چاہوں گا کہ میرا یہ ایک نوکری ہے میں ایک کام کرتا ہوں مجھے اس پہ جانا ہوتا ہے جو فوج ہے اس کی ایک نوکری ہے انہوں نے وہ کام کرنا ہوتا ہے جو president ہے اس کی ایک نوکری اس نے وہ کام کرنا ہوتا ہے اگر ہم ساری زندگی سڑکوں پہ کھڑے رہیں گے تو باقی کام کون کرے گا دفتروں میں کون جائے گا فیکٹریوں میں کون جائے گا تو اسی سے وہ بات آگے بھی کہ میں نے ایدھر نارے بھی سنے آرز دپیر کو جب ہم سارے ادھر تھے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو کہہ رہے تھے دہشگردی کے پیچھے فوج کی وردی ہے فوج ہے دہشگردی کے پیچھے ان ناروں how do you make sense of them آپ لوگ تو بھار حوصلہ دینے گئے تھے ہم آپ کے پیچھے ہیں مجھے یہ اس طرح کے نارے بلکل ناپسند ہیں اور میں آپ کو ایک باپ بتاؤں گی اگر آپ observe کریں گے جب یہ نارہ لگا تھا کتنے لوگوں نے ساتھ دیا تھا بہت کم لوگوں نے والا تھا because یہ نارہ ہے ایک بہت ایک بندے کی personal opinion ہے ایک شخص کی ہیں دو شخص کی اگر آپ کو understanding history کی یہ ہے کہ یہ اس کی پیچھے فوج ہے میرا خیال میں آپ بیٹ میں بہت ساری چیزیں خود ہی اسیوم کر گئے ہیں کہ یہ بالکل ایسے لیکن کوئی چیز black and white کبھی نہیں ہوتی میرا خیال میں اس وقت طالبان سب کے control سے باہر ہیں problem یہ ہے کہ اس وقت civilian government اپنے elect کی ہے نا civilian government نے فوج کو کہنا ہے کہ تم جا کے انکھا رڑ ہوگے اگر civilian government ان کے ساتھ peace deal کر رہی ہے اس طرح دین نے بولا ہے they are abdicating their responsibility تو فوج can't supersede them اگر فوج ان کے سوپرسید کر جائے گی پھر لوگیں گے اوہوہ فوج آگی ہے یہ تو بڑی غلط بہلط بات ہے میرے اتراباس تکا ہے کہ جب تک ریاست نہ کہے ہم آپریشن نہیں کر سکتے یہ بلکل صحیح بات ہے ریاست کو کہنا بڑے گا مگر آپ جواب نہیں تھی نو میرا دے رہے آج جب یہ ہمارے گھر کے پاس آیا تو آپ لوگ سنگوں پیساری سے وہ سسائیٹی نہیں کیے میں یہ ضرور کہوں گی صرف یہ بھی نہیں کہ جب وہ آپ نے بونیر کی بات کی ان فیکٹ یہاں پر liberty kinate college کے باہر جب یہ انسیڈنسز ہونا شروع ہوئے جہاں پر عورتوں کو خاص طور پر threaten کیا گیا about کہ وہ کس قسم کے کپڑے پہنیں گی یا نہیں پہنیں گی تو وہاں سے بھی لوگوں کو زیادہ وہ ہوا تو it's a very selfish thing of course it is right yeah I agree پچھلے دو سالوں سورے پر آپ ایک بات سمجھیں کہ یہاں پر ہمارے ملک کے اندر جہاں ہماری عوام ہے وہ اتنے سالوں سے اتنا کچھ سہ رہی ہے کہ مطلب ہے کسی اسیو پر باہر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے خاص طور پر آپ جنہوں نے Lawyer's Movement کے اندر یا Judiciary کے لئے دو سال مویممت but we wasted no time for the Lawyer's Movement but you have to understand that even then foreign لوگ نہیں نکلے تھے آپ کے کچھ لوگ نکلے تھے جب ایک لیول پیک پہ پہنچ گیا تھا اٹروسٹیز کا اور یہاں تک ہو گیا تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ہے اور جب اندر سے شدید کیسام کیا اس کے بات کی جا کے ابھی جو لاسٹ آپ کی لونگ باچ ہوئی ہے I think majority of the people could not have predicted کہ وہ اتنی سکسیسفل ہوگی سب سمجھے تھے کوئی آئے گا ہی نہیں because ہمارے ایک mindset بن چکا ہے ایک passivity کا کہ جو بھی ہو رہا ہے سر جھکا کے سہلو نکل جو باہر نکل سکتے ہو نہیں تو یہاں پہ کسی طرح بس چپ کر کے کونے میں اپنی زندگی بصیر کر لو basically اس ملک میں لوگوں کا mindset اب یہ بن چکا ہے because آپ دیکھیں ہمارے ملک میں اتنی ڈکٹیٹرشپ آئی ہیں پہلے بھی movements چلی ہیں اتنا کچھ ہوا ہے زیاہ کے خلاف movement چلی تھی ایوب کے خلاف movement چلی تھی وہ کر کے لوگ اپنا سر پیت کر سالوں باہر رہتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے دوبارہ سے بھائی چیز ریپیٹ ہو جاتی ہے so of course people have given up جھانگیر صاحب کی کال ہے راول پندی سے اسلام علیکم جھانگیر صاحب فرمائیے علیکم السلام میں کہیں لیا آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ ہر بندہ آتا ہے رہے دیتا ہے ہر بندہ آتا ہے دانچوارانہ رہے دیتا ہے دانچوار بندہ ہمتن گوشش میں لگا ہوتا ہے لیکن کوئی بندہ نہیں بتاتا کہ اس کا سال کیا ہے یہ مطلعہ پک ختم ہوگا نسلیں ہماری مدلے کے بڑی ہونے پہ آ رہی ہیں یہ ہم آج کی باز نہیں ہیں کبھی کہیں پہ دیکھ رہے ہیں اٹھ رہی باپ کہیں پہ یہ تیرزم کی شکل میں کبھی ہمارے سامنے آتی کبھی بدمنی کی شکل میں ہمارے سامنے چیزیں آتی آخر کب ہم لوگ امن کی طرف جائیں گے کب ہم لوگ بھی ایک اچھے معاشر میں ایک اچھے ماحول میں خانس لیں گے جییں گے بہت بہتر جانگیر صاحب بہت خوبصورت میں آپ ہی سے پوچھوں گی نوجوان ہمارے پاکستان کیا آپ کے پاس وہ پلات فارمز بھی ہیں کب آئیں گا ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں رول آف نو کریں گے سب کے لیے everybody will follow the same rules you cannot have کہ ایک set of rules ہوگا جو کہ elite فالو کرے گی ایک set of rules ہوگا جو کہ taliban فالو کریں گے ایک set of rules ہوگا جو کہ middle class فالو کرے گی ایک ہوگا جو کہ غریب لوگ فالو کریں گے آپ یہ understand کر رہے ہیں کل بھی ہم نے ایک show کیا تھا جس کے اوپر ہمیں essentially آج پاکستان میں تین parallel judicial systems نظر آ رہے ہیں ایک ہمارے courts ہیں ایک ہمارے پاس جرگا system ہے اور ایک ہمارے پاس اپنے شرعی courts ہیں جب سارے نہیں ہوں گے ایک system ہوگا جب ہمارا education system ایک ہوگا سب کے لئے جب یہ سارے rules ایک apply کریں گے اگر آپ بڑی گاڑی میں ہیں تو پولیس والا آپ کو نہیں روکے گا اگر آپ چوٹی گاڑی میں موٹر سائکل پہ ہیں تو پولیس والا آپ کو روک لے گا کیوں یہ لوگوں کا mindset change کرنا دیکھیں لوگ اس طرح خود کی اور اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہوگا جو سب سے زیادہ پاور سب جن لوگوں کو چھوڑنی پڑے گی وہ بڑی گاڑیوں والوں کو ہے when they give up their power but they're not willing to you know that and they will never be willing to of course اس کے اندر ایک چیز کو بہت ضروری دیکھنا ہے انہوں نے سوال ان کا بگننگ the first part was جو کہ بہت پرٹننت جس کو ہمیں سمجھنے کی بہت ضروری ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ یہ ہوتا رہتا ہے آپ ہی دیکھیں کہ ہماری class divide کتنی deep cleavages within the different classes disenfranchisement کتنی ہے اگر آپ سواد کو لے لیں سواد کی اریا کو لے لیں وہاں پہ ہمیں پتائی کہ landlord tenancy کا system and now we have this thing called the tenancy act اب اس کے اندر جو کانون ہے اس کے اندر چالیس فیصد سے زیادہ جو ہے وہ کو profit ایک landlord نہیں نکال سکتا بہت سواد کے اندر آپ دیکھیں ہسٹوریکی سندھا یہی تو سب سے بڑی tragedy ہے laws سب ہیں implementation نہیں اس کے ساتھ آپ کے جو laws بھی ہیں جہاں تک بات ہے انہوں نے کہا کہ ایک laws اپلائیں اسب پہ ایک تو یہ بہت ضروری ہے but on top of that جو laws کا اپنا structure ہے جس طرح ان کی implementation ہونی چاہیے because دیکھیں اگر کوئی law آپ کتاب میں لکھتے تو وہ implement نہیں ہوتا وہ بھی ایک سمٹم ہے وہ آپ اس کو یہ نہیں صرف کہ سکتے کہ چلے کانون تو ہے ایک تو وہ basically وہ کانون بنایا صرف اس لی جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کو چپ کرا دیا جائے پہ اس کانون کو جب implement نہیں کیا چاہتا اس کے پیچھے بھی ایک وہ ہوتی ہے دانش مندانگی ہوتی ہے basically میرا فال میں جب کانون implement ہوتا دیکھیں ایک بندہ اپنی نوکری صحیح نہیں کر رہا جو وہ محکمے ہیں جو ادارے ہیں جو حکومت ہیں پولیس اگر وہ آپ کا law enforce نہیں کر رہے then وہ اپنا نوکری صحیح نہیں پوری کر رہے دیکھیں ان کا کام ہم لوگ دفتر میں جاتے ہیں ہم پساہ دن کام کرتے ہیں جو ہمارا کام پورا پورا کام کرتے ہیں ان کا اوپر سے orders ہوتے ہیں کہ وہ یہ اپلائے نہیں اوپر سے orders میرا نہیں خال ہو یہ بات نہیں ہے یہ بات بالکل نہیں ہے ای تینک ان کا اوپر سے اوپر سے صرف ہوتے ہیں کچھ بہت امیر بندہ کچھ اپورٹن بندہ کچھ بندہ اس کو چھوڑ دو لیکن باقی سب کی orders نہیں ہوتے لیکن باقی بندہ سبکتیو ابھی بریکن نوز جو آئی ہے بنیر کے اندر آپریشن افیشل اسیلی سٹارٹ ہو چکا ہے اور کچھ ملیتن کھا جو سے واش آؤٹ کر دیا ہے ای منت ترمیر ٹھیکلے جنکے روز آئیچ ہم لوگ نے palpable qualitative کوئی differences دیکھے ہیں وہ ہمیشہ ایک pressure کی وجہ سے ہی آیا ہے چاہے provincial federal پہ pressure ڈالی ہو چاہے civil حکومت پہ pressure it's all a pressure game دیکھیں it is always governance is a power game that is why these people are in government because they like power but how do you make sense of all this who's playing what role everybody is playing everybody is playing a lot of different roles یہاں پہ سب لوگ double double game کھیلتے ہیں کوئی کسی کو کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے سب اپنے مفات کے لئے but it's all about power طالبان بھی یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں وہ اسے پاور کے لئے کر رہے ہیں وہ اسلام کے لئے نہیں کر رہے وہ شریعت کے لئے نہیں کر رہے it's all about power اگر انہیں شریعت نافذ کرنی ہوتی اور بہت سارے طریقے یہ کرنے کے بہت پیار اور تحمل سے بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر نہیں انہوں بندوکیں اسی لئے استعمال کریں because it's about power تو ہمیں ہمیں یہ کرنا ہے as citizens کے لوگوں کو یاد دلانا ہے کہ ان کا رول کیا ہے جو government ہے جو میں لوگ ہیں ان کا رول کیا ہے اور ان کے اوپر pressure دالنا ہے کیونکہ as citizens ہماری بھی ایک power ہے یہ ہمارے representatives ہیں ہم ان کی تنخائیں دیتے ہیں ہم tax دیتے ہیں تو ان کی تنخائیں ہم لوگ ایک چھوٹے سے وقفے پہ جائیں گے واپس آکے میں آپ کو دکھاؤں گی ایک عام آدمی کی سوچ کہ وہ طالبان کو کس طرح دیکھتا ہے ایک عام آدمی ہم لوگ ہم لوگ تو ادھر بیٹھ کے بات کریں it's very easy for us to say کیا صحیح ہے کیا غلط ہے we have a little bit more insight into things fortunately or unfortunately آپ ہمارے ساتھ رہے گا we're gonna be right back